اسلام علیکم ناظرین ایوٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں اکرا چوہدری نظر ڈالتے ہیں آج کی ہیڈ لائنز پر قبضہ کیس افضل خوکر اور سیف الملوک خوکر کے نام ایسیل میں ڈالنے کا حکم قبضوں کے خلاف چیف جسٹس کا دونوں بھائیوں پر سخت برہمی کا اظہار خوکر برادران کو تمام جائدات کی تفصیلات جمع کرانے کا حکم بہتر ہے بیواؤں کی جائداتوں پر قبضے خود ہی چھوڑ دو چیف جسٹس کے ریمارکس کہا اگر قبضہ نکل آیا تو پھر چھوڑوں گے نہیں پولیس کو کھوکر برادران کے ناجائز قبضوں کے خلاف کھلی کا چہریاں لگانے کا حکم الڈی اے سٹی کے سپریم کورٹ کا اہاچیمہ سے تنخواہ سے زائد وصول رقم واپس لینے کا حکم اہاچیمہ رقمدہ نہ کریں تو جائدات ضبط کر لیں چیف جسٹس کے ریمارکس کہا پہلے اورنج ٹرین کا بیڑا غرب کیا اب الڈی اے سٹی کا ساری بربادی کا ذمہ دار کون ہے آپ اتنے ہی منظور نظر تھے تو وزیر اعلیٰ اپنی جیب سے آپ کو نوازتا کوئی خزانے سے نہیں بھارت نے جنت نظیر وادی کشمیریوں کے خون سے نہلا دی مقبوز وادی میں بھارت کی بدترین ریاستی دہشتگردی جاری چند گھنٹوں میں دس نہتے کشمیریوں کو شہید کر دیا زیلا پلواما میں بھارتی فورسز کی سرچ آپریشن کی آر میں فائرنگ سے تین کشمیری شہید ہوئے پرام مظاہرین پر بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے سات کشمیریوں کی جان لے لی حریت رہنماؤں نے تین روزہ ہرتال کی کال دے دی پاکستان افغانستان اور چین کے عزراء خارجے کے درمیان سی فریقی مذاکرات کا پہلا دور ختم ہو گیا انصداد دہشتگردی سیکیورٹی تعاون بڑھانے کی یاداستوں پر دستخت ہوئے شاہ محمود قریشی کہتے ہیں خطے میں معاشی ترقی امن و استحکام کے لیے مشترکہ حکمت عملی نا گزیر ہے پاکستان دہشتگردی کے مکمل خاتمے کے لیے پور آزم ہیں بہتر سرحدی نظام سے پاکستان اور افغانستان دونوں کو فائدہ ہوگا وزیر آزم عمران خان کی سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر حملے کی مضمت عمران خان کی شہید اہلکاروں کے بلندی درجات کے لیے دعا غمزدہ خاندانوں سے اظہار حمدرتی وزیر آزم عمران خان کہتے ہیں دشمن کی بزدلانہ کر روائیاں ہمارے جوانوں کے حوصلے متاثر نہیں کر سکتی دہشتگرد اناثر کا آخر تک پیچھا کریں گے دوھری شہریت والوں کے دوھر مزے ختم دوھری شہریت والے سرکاری ملازمین ملکی مفاد کے لیے خطرہ ہیں سپریم کورٹ نے سرکاری ملازمین کی دوھری شہریت کیس کا فیصلہ سنا دیا عدالت کا حکومت کو دوران ملازمت غیر ملکی شہریت لینے والے ملازمین کے خلاف کر روائی کا حکم دوھری شہریت والوں کو عہدے دینے پر مکمل پابندی اگر کسی اسپتال کی بلڈین خلاف قانون بنی ہے تو گرا دیں عدالت کا نجی اسپتالوں کا آڈٹ کروا کر ریپورٹ 22 دیسمبر تک پیش کرنے کا حکم نیشنل اسپتال تو بدنامے زمانہ ہے نیشنل اسپتال کا ایک ڈاکٹر بہت شور کرتا تھا اس کی بے عزت ہی ہوئی عدالت کے ریمارکس چیز جسٹس نے کہا نیشنل اسپتال کے ڈاکٹرز کے انکم ٹیکس کی معلومات بھی نکلوائیں گے اور ایف آئی اے نے سولہ بڑے نیجی سکولز کی تفصیلات کے لیے ایس ای سی پی کو خط لکھ دیا کن ناموں سے سکولز کی ریجسٹریشن کی گئی آگاہ کیا جائے ادھر نیجی سکولز کی بیس فیصد فیصد کم کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کر دیا بائیس نیجی سکولز کو اپنی فیصد کم کرنے کا حکم نیجی سکولز آئندہ تعلیمی سال کے لیے پانچ فیصد فیصد میں اضافہ کر سکتے ہیں گرمیوں کی چھٹیوں کی لی گئی فیصد کو ایڈجسٹ کریں یا دو ماہ میں واپس کرنے کا حکم سپریم کورٹ نے زمینوں پر قبضے میں مبینہ طور پر ملاوث نون لیگ ارکان اسمبلی افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر کے نام ایگزٹ کنٹرول لسٹ میں ڈالنے کا حکم دے دیا چیف جسٹس پاکستان میاں ساکب نصار کی سربراہی میں دو رپنی بینچ نے سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں ٹاؤنشیپ اور جوہر ٹاؤن سمیت لاہور کے مختلف علاقوں میں ناجائز قبضوں کے خلاف از خود نوٹس کی سماعت کی صفیہ بی بی نامی خاتون نے چیف جسٹس سے انصاف کی اپیل کرتے ہوئے کہا کہ لیگی ایم پی اے سیف الملوک کھوکر نے زمین پر قبضہ کر رکھا ہے اور ملزمان کی جانب سے سنگین نتائج کی دھمکیاں دی جاتی ہیں پولیس کوئی تعاون نہیں کر رہی اور انصاف کی حصول میں معاملت نہیں کی جا رہی عدالت نے لیگی ایم پی اے افضل کھوکر اور سیف الملوک کھوکر کو فوری طلب کرتے ہوئے ایف آئی اے کو دونوں افراد کی جائداد کا ریکارڈ بھی پیش کرنے کا حکم دیا چیف جسٹس نے کھوکر برادران کے نام ای سی ال میں ڈالنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ بہتر ہے کہ جتنی بیواؤں اور سمندر پار پاکستانیوں کی جائدادوں پر قبضے کیے وہ از خود ہی چھوڑ دو اگر قبضہ نکل آیا تو پھر میں چھوڑوں گے نہیں سب جانتے ہیں میں جو کہتا ہوں وہ کر کے بھی دکھاتا ہوں اپنی سبلی رکنیت کا رزق نہ لیں تو بہتر ہے سپریم کورٹ نے پولیس اور ال ڈی اے کو کھوکر برادران کے نجائز قبضوں کے خلاف کھولی کا چہریاں لگانے کا بھی حکم دیتے ہوئے فیصلہ دیا ہے کہ نجی سکولوں نے زائد فیص نہ دینے پر کسی طالب علم کو نکالا تو اس کے خلاف سخت کا روائی ہوگی سپریم کورٹ نے نجی سکولوں کی بیس فیصد فیصد کم کرنے کا تحریری فیصلہ جاری کرتے ہوئے بائیس نجی سکولز کو اپنی فیصد کم کرنے کا حکم دیا ہے فیصلے میں کہا گیا کہ تمام نجی سکولز آئندہ تعلیمی سال کے لیے پانچ فیصد فیصد میں اضافہ کر سکتے ہیں تاہم فیصد میں 6 سے 8 فیصد اضافہ ریگولیٹری باڈی کی اجازت سے مشروط ہوگا عدالت نے سکولوں کو گرمیوں کی چھٹیوں کی لی گئی فیصد کو ایڈجسٹ یا دو ماہ میں واپس کرنے کا حکم دیتے ہوئے کہا کہ کوئی بھی نجی سکول بند نہیں ہوگا نہ کسی طالب علم کو نکالا جائے گا سکول بند ہوا یا کسی طالب علم کو نکالا گیا تو سخت ایکشن لیا جائے گا فیصلے میں کہا گیا کہ ایف بی آرٹ بائیس تعلیمی اداروں کے ٹیکس کی جانچ پرتال کرے اور ایف آئی اے سکولوں کا ریکارڈ تحویل میں لے گا جبکہ سپریم کورٹ کا بوری حکم پہلے کے تمام احکامات پر تقویت رکھے گا سپریم کورٹ نے وفاقی صوبائی حکومتوں کو دہری شہریت رکھنے والے ملازمین کے خلاف کارروائی اور پارلیمنٹ کو غیر پاکستانیوں کو عہدے دینے پر مکمل پابندی سے متعلق واضح فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا ہے سپریم کورٹ لاہور رجسٹری میں چیف جسٹس میاں ساکب نصار نے سرکاری ملازمین کی دوری شہریت سے متعلق از خود نوٹس کا محفوظ کیا گیا فیصلہ پڑھ کر سنایا فیصلے میں قرار دیا گیا ہے کہ غیر ملکی شہریت رکھنے والے سرکاری ملازمین ریاست پاکستان کے مفاد کے لیے خطرہ ہیں دوران ملازمت غیر ملکی شہریت لینا وفاقی اور صوبائی حکومتوں کے ملازمین کی بدنیتی ظاہر کرتا ہے متعلق حکومتیں دوہری شہریت والے ملازمین کی فہرستیں مرتب کر کے ان کے نام منفی فہرست میں ڈالیں ایسے ملازمین کو ڈیڈ لائن دیں اور ان کے خلاف کارروائی کریں عدالتی فیصلے میں مزید کہا گیا ہے کہ پارلیمنٹ دوہری شہریت والے ملازمین کے خلاف کارروائی کے لیے جلد قانون سازی اور دیگر اقدامات کرے غیر پاکستانیوں کو پاکستان میں عہدے دینے پر مکمل پابندی ہونی چاہیے پارلیمنٹ غیر پاکستانیوں کو عہدے دینے پر مکمل پابندی سے متعلق واضح فیصلہ کرے ضروری حالات میں کسی غیر پاکستانی کو عہدہ دینے سے قبل متعلقہ کابینہ سے منظوری لی جائے وزیر اعظم عمران خان کا کہنا ہے کہ دشمن کی بزدلانہ کارروائیاں کسی صورت ہمارے جوانوں کے حوصلے متاثر نہیں کر سکتی وزیر اعظم عمران خان نے گزشتہ روز بلوچستان کے زیلہ کیج میں سیکیورٹی فورسز کے کافلے پر حملے کی شدید مضمت کرتے ہوئے کہا کہ دشمن کی بزدلانہ کارروائیاں کسی صورت ہمارے جوانوں کے حوصلے متاثر نہیں کر سکتی دہشتگرد اناثر کا آخری حد تک پیچھا کریں گے واضح رہے گزشتہ روز تربت میں دہشتگردوں نے بارودی سرنگ سے سیکیورٹی فورسز کی گاڑی کو نشانہ بنایا جس کے نتیجے میں چھ سیکیورٹی اہلکار شہید ہو گئے تھے مقبوز کشمیر میں بھارتی فوج نے فائرنگ کر کے دس نوجوانوں کو شہید اور درچنوں کو زخمی کر دیا مقبوز کشمیر میں بھارتی فوج کی ریاستی دہشتگردی کا سلسلہ جاری ہے کابس فوج نے زیلہ پلواما کے علاقے خار پورا میں آپریشن کرتے ہوئے تین کشمیری نوجوانوں کو شہید کر دیا بے گناہ نوجوانوں کی شہادت پر کشمیریوں کی بڑی تعداد سڑکوں پر نکل آئی اور بھارتی جاریت کے خلاف شدید احتجاج کیا جس کے دوران مظاہرین اور فوج کے درمیان شدید جھڑپے ہوئیں کابس افواج نے نہتے مظاہرین پر فائر کھول دیا جس سے مزید سات نوجوان شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے دونوں جوانوں کی شناخت آمر احمد اور عابد احمد پلون کے نام سے ہوئی علاقے میں شدید کشیدہ صورتحال ہے اور کٹ پتلی انتظامیہ نے وادی بھر میں ٹرین سروس معطل اور انٹرنیٹ بند کر دیا اسی علاقے میں دستی بند کے حملے اور فائرنگ سے ایک بھارتی فوجی ہلاک اور دو زخمی ہو گئے بھارتی فوج کا دعویٰ ہے کہ ظہور ٹھوکر ادنان اور منظور کا تعلق حضب المجاہدین سے تھا جبکہ آمر احمد عابد احمد لون سمیت سات افراد عام شہری تھے بھارتی میڈیا کے مطابق ظہور ٹھوکر حضب المجاہدین کے عالی کمانڈر تھے جبکہ ادنان اور منظور ان کے ساتھی تھے ظہور ٹھوکر پہلے بھاتی فوج میں تھے لیکن بعد میں نوکری چھوڑ کر عسکریت پسندی میں شمولیت اختیار کر لی تھی واضح رہے کہ نومبر میں بھارتی فوج کی فائرنگ سے 48 کشمیری شہید ہوئے تھے آیو ٹی وی سے فیل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے آیو ٹی وی یا ویزٹ کریں ہماری ویب سائٹ www.ayouth.tv